اگر وائٹننگ کریم کی ریزلٹس نہیں آرہے آپ کی سکن پہ تو یہ کریم مست اپلائے کریں ایک بار یوز کریں گے اور ریزلٹس آپ کو بہت بیسٹ ملیں گے آج کی کریم جو میں آپ کو بتانے والی ہونا کورینز اور جیپنیز کی سیکریٹ کریم ہے جس سے آپ کی سکن بہتی فلولس نظر آئے گی شائنی گلوئنگ نظر آئے گی ڈک سپوٹس ختم ہو جائیں گے اور سکن دن بہ دن فیر ہوتی جائے گی اگر آپ اس کو ریگلر یوز کرتے ہیں اور میں گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے ریزلٹس بھی اتنے بیسٹ آئیں گے کہ آپ فرسٹ یوز پہ ہی کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ اتنی بیسٹ کریم ہے یہ تو جلدی سے اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسی کریم لے کر آئی ہوں جو ٹو ان ون ہے کہ آپ اس کو ماسک کی طرح بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو ایسا کریم بھی لگا سکتے ہیں جو کہ ٹوٹلی سکن وائٹننگ کریم ہے ٹین سے لے کے ون تک آپ کے شیڈز کو لائٹر کرتی جائے گی ایسا ایسا آپ کی سکن بلکل فیر ہوتی جائے گی اگر آپ اس کو ریگلیریٹی سے یوز کرتے ہیں اس کریم کو یوز کرنے سے آپ کی سکن بلکل فلولیس ہو جائے گی ڈاک سپوٹس ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن دن بہ دن فیر ہوتی جائے گی اور اس کے ساتھ جنوں کے ملیزما ہے فریقلز ہیں پیگمنٹیشن ہیں ان تمام چیزوں کو بھی جر سے نکال کے پھینک دے گی اور آپ کی سکن کو نیٹ ان کلین کر دے گی ہاللو ایفر ون ویلکم باک تو حبیو چودی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ آئے ہاں جی تو اپنی کریم کو بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں میرے چینل کو مست سبسکرائب کریں یہ ایکن کو بھی لازمی پرس کرنا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی کہ میرا ولوگ چینل بھی ہے جلدی سے جائیں ولوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں میرے ولوگ چینل کا نئے ہے شہدری فیملی ولوگ جلدی سے جائیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں بیل کا ایکن کو مست پریس کریں چلیں جی سکن وائٹننگ کرین بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں فرسٹ انگریڈینٹ چاہیے رائس یہاں پہ رائس ہم یوز کر رہے ہیں وائٹننگ کے لیے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وائٹننگ کے لیے رائس بیسٹ انگریڈینٹ ہے جب بھی ہم نے اپنی سکن کو لائٹر کرنا ہوتا ہے تو یہ انگریڈینٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون رائس کے لیے ان کو بہت اچھے سے واش کر لیا اور اب ہم اس کو سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے ون نائٹ میں نے اس کو سوک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے مطلب کہ اس کو پانی میں ڈپ کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ اس کی جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ تمام کی تمام پانی میں ڈیزولف ہو جائیں اور بیسٹ کریم ہماری تیار ہوگی اس سے اس کے بعد نیکسٹ انگریڈینٹ ہے ہمارا پٹیٹو مطلب کہ آلو ہم یہاں پہ لیں گے درمیانہ سا ایک آلو لینا ہے اس کو ہم نے چھین لینا ہے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے جیسے کہ ہم کریم بنا رہے ہیں تو کلیننگ کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ جی ہمارا آلو آ گیا ہے آلو جو ہے وہ بھی سکن وائٹننگ ایجنٹ ہے سکن بریٹننگ ایجنٹ ہے نیچرل بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس میں جو ہماری سکن کو بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے اس کی ٹون کو چینج کرتا ہے ہماری سکن میں شائن لے کر آتا ہے اور سپیشلی جن لوگوں کی فریکلز ہو جاتے ہیں پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے دور کرتا ہے تو یہاں بھی ہم نے گریٹ کر لیا ہے پٹیٹو کو اور اس کے بعد ہم اس کا جوس نکالیں گے جتنا بھی پٹیٹو کا ایکسٹریکٹ ہے وہ ہم نے اس میں نکال لینا ہے نچول لینا ہے جتنا بھی آلو کا جوس ہوگا یہ جی یہاں پہ وان سے ٹو ٹیبل سپون ہمارا پٹیٹو جوس آگیا ہے اب ہم اپنا نیکسٹ پروسس کریں گے کریم بنانے کا جو ہم نے رات کو رائس سوک کر کے رکھے تھے ڈپ کر کے رکھے تھے پانی میں ان کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے پانی کے ساتھ رائس وارٹر بھی ہو اور رائس بھی ہو یہ ہمارا پانی اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گیا ہے اور یہ ملک کی طرح ریڈی ہو گیا ہے جیسے کہ رائس ملک ہو یہ جو رائس ملک کی طرح مٹیریل ریڈی ہوا ہے اسی میں اب ہم پٹیٹو جوس آگیا کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس اپ کر دینا ہے اب نیکسٹ انگریڈینٹ ہماری کریم کا ہے ڈرائی ملک یہاں پہ ہم ڈرائی ملک یوز کر رہے ہیں تاکہ ہماری کریم خراب نہ ہو تو یہاں پہ آپ نے ڈرائی ملک کے 3 to 4 ٹیبل سپون لینے ہیں اور اس طرح سے یہ ڈرائی ملک نظر آ رہا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ ڈرائی ملک لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا آپ نے ایڈ کرنا ہے جو ہم نے رائس فورٹر بنایا تھا مطلب کے رائس ملک ہم نے جو ریڈی کیا تھا اس میں ہم نے یہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس اپ کرنا ہے کوئی بھی لامپس نہ بن جائیں اور اس میں جب اچھی طرح سے یہ پیسٹ بن جائے گی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو باقی ہمارا رائس وارٹر تھا وہ تمام ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے ایڈ کر کے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے کوئی بھی پارٹیکل جتنے بھی ڈرائی ملک کی کوئی بھی گٹھلی نہ رہ جائے اس لئے ہم نے اچھے سے اس کو مکس اپ کرتے رہنا ہے مکس اپ کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ پروسس کریں گے ایک آپ نے پین لے لینا ہے نون سٹک پین لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ بنائیں گے تو آپ کی کریم جلے گی نہیں ادروائز یہ اس طرح بنتی ہے کہ آپ کی کریم تھوڑی سی چپکنے لگ پڑتی ہے تو اب ہم اس کو لو فلیم پہ بنائیں گے بلکل ہلکی آنچ ہونی چاہیے چھولے کی بہت تیز آنچ کریں گے تو آپ کی کریم ٹھیک نہیں بنے گی اس کی کریم فارم نہیں بنے گی یہ جی ہماری دو سے تین منٹ میں یہ کریم ریڈی ہو گئی ہے بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو بنایا ہے اور ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے سٹریر کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ چمہ چھلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بن جائیں کریم کی اب ہم ایک بول میں اس کریم کو ڈال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس میں اپنے نیکسٹ انگریڈینٹ کو ایڈ کریں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اتنی فائن پیسٹ بنی ہے جیسے ہماری مارکٹ بیسٹ کریمز ہوں تو آپ تو یہ جب بھی یہ کریم بنائیں گے تو اپنی مارکٹ والی کریمز کو بھولی جائیں گے اتنے بیسٹ ریزلٹ ہیں اور اس کی کنسسٹنسی اتنی اچھی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ گھر میں کریم ریڈی ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس میں ماجیکل انگریڈینٹس ایڈ کریں گے جس سے ہماری سکن اور زیادہ ریویجینیٹ ہو جائے گی ہماری سکن فلاولیس نظر آئے گی گلوئنگ نظر آئے گی ہماری سکن پہ بہت اچھا گلو آ جائے گا اس کریم کو اپلائے کرنے سے تو کوشش یہ کریں کہ تمام وہی انگریڈینٹس ایڈ کریں جو میں آپ کے لئے بہت بیسٹ آئل ہے ہماری انٹی ایڈنگ کے لئے بہت اچھا ہے ہماری سکن کو نکھار دیتا ہے پلمپی پلمپی ہماری سکن کو بنا دیتا ہے اور گلو بہت اچھا آتا ہے تو یہاں بھی سیفرون آئل کا ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طرح میں کرنا ہے تو اب ہم اس میں اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ کریں وہ ہے یہاں پہ ٹی ٹری آئل یہاں پہ ٹی ٹری آئل اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ آل سکن ٹائپس کے لئے بہت اچھا ہے چاہے وہ آئلی سکن ہو یا ڈرائی سکن ہو تمام سکن والے اس کو ایزیلی یوز کر سکتے اور جن لوگ کی سکن پہ ایکنی ہو جاتی ہے تو ایکنی کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے یہ آئل اور سکن کی فیرنیس کے لئے سکن کو جتنے بھی ڈرک سپورٹ دور کرنے کے لئے بہت بیسٹ آئل ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹی ٹی آئل کا ون ٹی سپون ایڈ کرنا ہے یہاں پہ جتنے بھی آئل ہم ایڈ کر رہے ہیں کونٹی سیم ہونی چاہیے تاکہ ہماری سکن ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے اور یہ بہت ہی بیسٹ موسٹرائزر بھی کریم اپلائے کریں اس سے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کی سکن پہ جتنے بھی رینکلز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے ایویون کے کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں ایویون کے کیپسول لے رہی ہوں 400 ایجنگ ہوتے ہیں مطلب کہ ہماری سکن کو ینگ بنانے میں بہت اچھا ورک پرفارم کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایویون کیپسول کے 4 کیپسول لیے ہیں مطلب کہ 4 ہم ایڈ کریں گے اگر آپ کی کوانٹی کی زیادہ ہے تو آپ 4 7 کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایویون کے کیپسول ہم اس لئے بھی ایڈ کریں کہ پریزرویٹیو کا بھی کام کرتے ہیں مطلب کہ ہماری کریم زیادہ لانگ لاسٹنگ چلے گی خراب نہیں ہوگی جلدی اگر ہم ایویون کی کیپسول ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ پرک کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کا آئل نکال لینا ہے آپ وائٹامین ای کا آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھی ریزلٹ چاہتے ہیں تو ایویون کے کیپسول ہی اس میں ایڈ کریں تاکہ آپ کے بھی ریزلٹ بلکل اسی طرح سے بیسٹ ریزلٹ آئیں ہاں جی تو اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے جتنے بھی آئل ہم نے ایڈ کی ہیں تمام چیزوں کو مکس اپ کر دینا ہے جب آپ اس کر لیں گے اپنے فیس پہ 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 مارکیٹ بیسٹ وائٹننگ کریم بھول جائیں گے اتنے بیسٹ اس کے ریزلٹ آئیں گے آپ کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیں گے کہ اتنی اچھے ریزلٹ آئیں ہیں موسٹر لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو مکس اچھے سے نہیں کرتے تو آپ نے مکس بہت اچھے سے کرنی ہے کوئی بھی ایر ٹائٹ بوٹل لے لیں کنٹینر لے لیں یہ جو بھی آپ کے پاس ڈھکن کی کوئی بوٹل لیں کیونکہ ہم نے اس کو سٹور کر رکھنا ہے تو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ہی آپ اس کریں گے بنا کے رکھیں گے تاکہ ہماری شیلف لائف اس سکریم کی زیادہ ہو تو اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ گی کہ آپ نے لگانی کس طرح سے ہے کیونکہ موسٹری لوں کو بنانی تو آ جائے گی لیکن لگانے کا پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کس ٹائم لگانی ہے اور سٹور کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کریم کو آپ نے سٹور کرنا ہے فریج میں باہر نہیں رکھنا کیونکہ یہ رائس سے بنی ہوئی ہے تو خراب ہو سکتی ہے اس لیے اس کو آپ نے فریج میں ہی رکھنا ہے ساتھ ساتھ میں اپنے ہینڈ پہ لگا رہی ہوں اور آپ فرق چیک کریں کتنا اچھا ریزلٹ آرہا ہے اور کنسسٹنسی دیکھیں کتنی فائن ہے بلکل مارکٹ بیسٹ کریم ولی بنی اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے کریم کی اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مساج کرنا ہے کہ ہماری سکن پہ ابزورب ہو جائے جب تک ابزورب نہیں ہوگی آپ نے مساج کرتے رہنا ہے اور سکن کے اندر اچھی طرح سے اس کو ابزورب کرا دینا ہے اس طریقے سے آپ اس دیکھیں اس کے اپلائی کرنے کے بعد کیا ہی زبردست گلو آتا ہے سکن پہ اور آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایریٹیشن ہو رہی ہے یا واش کرنا چاہتے ہیں تو اٹلیسٹ ون آور لگا کے اس کے بعد آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے ماسک لگانا ہے اس کی تو آپ نے تھوڑی سی ٹھک لیئر لگانی ہے ٹھک لیئر لگا کے اس طرح پورے فیس پہ اچھی طرح سے جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہے آپ نے اس طرح سے پلائے کر دینا ہے آئیس کے نیچے بھی پلائے کرنی اسے ڈارک سرکل بھی آپ کے ختم ہوں گے اس طرح سے لگا کے اور تھوڑا سا فنگر سے آپ نے اس کو مساج کر دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے 45 منٹس کے لیے اس طرح سے تھوڑی سی اور بھی آپ اس سے زیادہ ٹھک لیئر کر سکتے ہیں اور اس طرح سے لگا کے چھوڑ دینا اور 45 منٹس کے بعد اس کو واش کر دینا ہے اور واش کر کے بعد آپ یقین نہیں کر پائیں گے کیا ہی زبردست گلو نظر آئے گا اور سکین ٹائٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سکین کی ٹون میں فرسٹ یو سے ہی بہت ہی زبردست ریزلٹ نظر آئے گا اور بیس ریزلٹ اس سکین کو آپ نے ریگولر اپلائے کرنا ہے ڈیلی نائٹ میں آپ مست اس کو پلائے کر نائے اور آپ یقین نہیں کر پائیں گے آپ کو 5 to 7 ڈیز میں ہی بہت ہی ڈیفرن ریزلٹ نظر آئے گا بہت زیادہ